ہلو اینا سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عائشہ خان ہے اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایسے گزاؤں کی جو برتی عمر کی علامات کو روکنے کے لیے کام کرتی ہیں یہ وہ سوپر فوڈز ہیں جن میں انٹی آکسیڈنٹس، وائٹیمنز، منرلز، اسینچل فیٹی ایسیڈز اور سکرین پر دیئے گئی تمام کمپوننٹس بھرپور مقتار میں پائے جاتے ہیں اس خوراک کو آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بنا کے کئی کرونک ڈیزیزز اور برتی عمر کے سائنس کو روک سکتے ہیں تب سے پہلے سوپر فوڈ ہیں گرین، لیفی ویجیٹیبلز یعنی کہ ہرے پتوں والی سبزیاں ان میں پالک، کیل اور بروکلی جیسی سبزیاں شامل ہیں جن میں آئرن بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے آئرن ہیموگلوبین پروٹین کو بنانے کے لیے اہم رول پلے کرتا ہے جو ہمارے پورے جسم میں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سبزیوں میں وائٹامین کے کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے یہ وائٹامین ہمارے جسم میں کیلشیم کی ایبزورپشن کو بڑھا کے برتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کے پروسٹی اور بھر بھرپن کو دور رکھتا ہے اس میں موجود وائٹامین اے ہماری آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور نظر کمزور ہونے سے بچاتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پھلوں کی جن میں بلو بیریز، سٹریس پروٹس اور ایوکیڈو خاصوصاً شامل ہیں یہ تمام پھل انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں جو ہمارے جسم میں ہارم فول فری ریڈیکلز کے نقصان کو کم کر کے سوزش کو قتم کرتے ہیں ان کی انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز کئی کرونک ڈیزیزز جیسے کہ ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں، دماغ کے کاغنیٹیف فنکشنز کی بیماری جیسے کہ الزائیمرز ڈیزیز سے محفوظ رکھتی ہیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ جلد کو لٹکنے یا سیگنگ سکن سے بچا کر رکھتے ہیں اس کے ساتھ سٹریس فروٹس میں وائٹیمن سی کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے دانتوں اور مسوروں کی صحت کو مینٹین رکھتے ہیں ہڈیوں، جوڑوں اور ایمیون سسٹم کی سٹرنڈ کو مضبوط رکھتے ہیں انٹی ایجنگ سوپر فورٹس کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر سیڈز اور نٹس شامل ہیں جن میں خصوصاً اکروٹ، بادام، السی اور چیا سیڈز کے بیچ سیرے فہرست ہیں ان نٹس میں ہیلڈی فیٹس کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو کہ ہماری جسم میں انفلمیشن کو دور کرتی ہیں یہ بیٹ کولیسٹرول کے لیولز کو کم کر کے دل کی صحت کو بہتر بناتی ہیں ان میں موجود فائبرز اور پلانٹ بیسٹ پروٹینز ہمارے حازمے کو بہتر بناتے ہیں اور پیٹ کے مسائل جیسے کہ گیس، بلوٹنگ اور کانسٹیپیشن سے محفوظ رکھتے ہیں ایک اور سوپر فوڈ مچھلی جو کہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی بھرمار فراہم کرتی ہے فش میں خصوصاً میکرل، ساردین اور سالمن جیسے مچھلی کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کرنا ضروری ہے یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس، انفلمیشن، ٹرائیگلیس رائیڈز اور کولیسٹرول لیولز کو کنٹرول کرتے ہیں اور دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں برتی اومر کے ساتھ ایلزائیمرز ڈیزیز سے بچاؤ کے لیے اور کاغنیٹیف فنکشنز جیسے کہ اٹینشن، یاداشت اور فوکس کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں انٹی ایجی غزاؤں میں انڈوں کو ایک سوپر فوڈ سمجھا جاتا ہے کیونکہ انڈے آلہ کوالیٹی پروٹین اور اہم کانپوننٹ جیسے کہ کولین فراہم کرتے ہیں کولین ہمارے جسم میں موجود تمام کھولیوں کو ڈی جنریشن کے نقصان سے محفوظ کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈے آنکھوں اور ریٹینہ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں کیٹریک فورمیشن سے محفوظ کرتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور مسل میسک کو انکریز کرتے ہیں انڈی ایجنگ سوپر فوڈز کے لسٹ میں شامل اگلے امپورٹنٹ غزہ ہے ڈیری یعنی دودھ اور دہی کا استعمال یہ ہماری باڈی کے لیے کیلشیوم اور ویٹامین دی کا ایک بڑا سورس ہیں جو کہ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں دہی کا ڈیلی ڈائیٹ میں استعمال رکھنا ہماری ڈائیجیشن کو بہتر بناتا ہے اور نیوٹرینٹس ابزورپشن کو تیز کرتا ہے بات کریں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں آئل کو شامل کرنے کی تو اس میں آلیو آئل کا استعمال بہت اہم ہے آلیو آئل ایک نیچرل انٹی انفلمیٹری آئل ہے جو باڈی ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور کرونک ڈیزیزز کے خدشات کو کم کرتا ہے یہ آئل کولیسٹرول اور بلڈ پریشر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے اور دل اور دماغ کی صحت کو بہتر بناتا ہے یہ ہیں وہ سوپر فوڈز جنہیں باقائدہ کھانے سے آپ اپنے بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ سکتے ہیں اور اپنی عمر کو روک سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ایسی ہی انفومیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں شکریہ